ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کیا فکر تھی کہ اللہ کا دین ہر کچھے پچھے مکان میں داخل ہو کر رہے اللہ پاک جو ہے اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے جس کا مفہم ہے ورفعنا لگا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پوتے کو ہاتھ میں لئے قابط اللہ میں دے اور جو ہے دعا بانگی حقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تو مکہ والوں نے پوچھا کہ محمد کیوں رکھا فرمائے کہ میرے بچے کی تاریخ پورے عالم میں ہو پوری دنیا میں میرے بچے کی تاریخ ہو الحمدللہ آج تو دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں گھر گھر میں اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے اس لیے بھائی و بزرگ و دوست کو سننا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے ہمارا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخوں سے سجنا ہے کریں گے انشاءاللہ یہ ایک ایک سنت کو بھی زردہ کرنا ہے یہ ایک ایک سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ افضل ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ میں اب جنسے کی ایک تو مجلس مغرب کے بعد ہوئے الحمدللہ اور پھر دوسری مجلس اب شروع ہونے جا رہی ہے تو اس واسطے جو بھی ہمارے نوجوانان ماشاءاللہ بڑی محنت کر کے پندرہ بیس دن سے اس کے بارے میں جدو جہد کر کے جو چیز اب ہمارے سامنے آرے ہیں بیان چلنا ہمیں جاگو ادھر ادھر ماتا کر لگو نہیں بیٹھنا مہربانی فرما کر کیا یہ تچھے زملو جاؤنا ہمارے دو میں اس کے دس وقتیں ہیں اس واسطے جہاں بھی ہمیں جنسہ شروع ہونے دور سے سن لینا انگ بات ہے بیان تو دور سے سن لے تمہیں سنے آ جاتا مگر اللہ ہدایت کب تھی تھی جب مجلس پہ آ کر بیٹھیں گے خریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتی تو لنگ اللہ بلا تاخیر کے ہمارے جلسے کا آغاز ہو رہا ہے تو میں ہمارے مسجد کے ذمہ داراں منطب کے ذمہ داراں ادبن ادبن میں ان سے بھی گدارش کرتا ہوں کہ وہ بھی عمر کا پخاظ آئے تھوڑی دیر تشریف لائیں اور اس دیر تشریف لائیں ایسے موقعیں تو ہماری زندگی میں محبت کماتے ہیں یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تذکرہ ہو رہا ہے گویا کہ یہاں فروض فرشتوں کا مجمع ہے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا مرمان جو یہ قطار بنا ہوا ہے تو سواصلہ مغفرت کی مجلس ہے ہدایت کی مجلس ہے اللہ تعالی ہمارا آنے کو خمول فرمائے جو بھی ادھر ادھر بیٹھیں خانہ کھالی ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جمع فرمایا یقیناً یہ بہت بڑی ایک عبادت لیں دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں اور لاکھوں کو لڑوں درودوں سلام نازل ہو میرے اور آخے آقا تاجیدار مدینہ سرورے کونین سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں یہ عبادت کی توفیر ادا فرمائیں بہرحال میں جلزے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں بلا تاخیر کے تو سب سے پہلے میں بارگاہِ خداوندی میں کلامِ پاک کی دلاوت پیش کرنے کے لئے حضرت مولانا صیف اللہ صاحب شاعتی امام و خطیب جامعہ مسجد اہلِ سنت والجماعت کو کہ دلاوتِ کلام اللہ سے اس محفل کا افتداء فرمائیں حضرت مولانا صاحب کی شاعتی مائک پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک پر هو اللہ لذی لا الہ انہنا عالیم الغیب والشهاد هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا بوم الملك القدوس السلام المؤمن المعين المهیمن العزیز جبار تكبر سبحان الله مما مشکون هو الله خالق بارئ مشفر لهم اسماء حسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآبا ألم يجدك يتيما فآبا ووجدك ظلما فهدا ووجدك علائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السلائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بسرك الذي أنقذ دهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسج يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سزاق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین انداز سے حضرت نے دلاوتِ کلام الله سنا رہے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ان کو جزائے خیق عطا فرمائیں اب آئیے آپ کو نات کی دنیا میں زیر کراتے ہیں نات جنکہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدیخہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے بعد خداوند قدوس کی بارگاہ میں حمد کا نظرانہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ احدث میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی لئے شہنچاہ ترنم گلچن مدینہ نو جوانوں کی دل کی دھڑکن سوریلی آواز کی مالک خوبصورت اور خوبصیرت کے بادشاہ جن کو آج تک ہم لوگ یوٹیوب میں دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے لیکن آج یوٹیوب سے نکل کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اس ہنڈگ نال کی سرزمین پر دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے جن سے میری مراد عالمی شہرت یافتہ مداخِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاری محمد عرفان خان صاحب خازمی بینگلوری کو دعوت سکن دیتا ہوں اس شیر کے ساتھ نور کو نکحت کی یہ سوغت نہیں آئے گی پھر کبھی اتنی حسین رات نہیں آئے گی سنا ہے نور کی برزات ہوتی ہے مدینے میں سنا ہے نور کی برزات ہوتی ہے مدینے میں الہی آ پڑے کوئی خطرہ ہمارے سینے میں اب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا خاموش ہے دیوانے اب ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا خاموش ہے دیوانے برشے کی رحمت یہاں کس کس پر خدا جانے حضرت قاری محمد عرفان خان صاحب خاصمی دامت اقبالہ ممائک پر سلام علیکم مرحمت اللہ جوارکاتو جواب نے آیا بلکہ سلام علیکم مرحمت اللہ خدا کو یاد کر لینا ناتے نبی پیش کرنے سے پہلے مناجات کے چند الفاظ آپ کے ساتھ میں پر تمسمات فرمائے خدا کو یاد کر لینا اس لحظ میں ساز ہم اس میں میرا ساز ہے ساز دیں گے تو پڑھوانی تک دیں گے میں ساز اب تو پیڑ بھرکو ہمیں کھائیں نہیں تمہیں ساز یہ تو پیڑ بھرکو خدا کو یاد کر لینا اس لحظ میں ساز مجھے آخر تک مصیبت کی گھٹا چھائے خودا کو یاد کر لینا مصیبت کی گھٹا چھائے خودا کو بلان دا بس مصیبت کی گھٹا چھائے خودا کو یاد کر لینا نا دل کو جب سن کو آئے خودا کو خودا چھائے لینا اپنے جب مخالب ور پر آئے بھی جو دشمن ہو اپنے جب مخالب ور پر آئے بھی جو دشمن ہو یہ لمحے جب سن آئے تو خودا کو یاد کر لینا یہ لمحے جب سن آئے تو خودا کو یاد کر لینا نا دل کو جب سن کو آئے خودا کو یاد کر لینا کبھی غن کے باروں سے زبان خاموش ہو جائے کبھی غن کے باروں سے زبان خاموش ہو جائے جو دل پاس سن آئے تو خودا کو یاد کر لینا جو دل سن آئے تو خودا کو یاد کر لینا نا دل کو جب سن کو آئے خودا کو یاد کر لینا کبھی مشکل گھڑی میں چھوڑ جائے یہ جنبال کبھی مشکل گھڑی میں چھوڑ جائے یہ جنبال بخودی خودا کو خدا کو یاد کرتا ہے مسیبت میں تو ہر کوئی خدا کو یاد کرتا ہے مسیبت میں تو ہر کوئی خوشی اوبیس جب آئے خدا کو یاد کر لینا نہ دل کو جب سکوں آئے خدا کو یاد کر لینا مسیبت کی گھٹا چھاہے خدا کو یاد کر لینا اب حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشانی دامت برکاتوں میں ہم لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں ہم حضرت مولانا اسے والا کا دل کی گھرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً لن کو سہلاً مرحبا کہتے ہیں نعروں کے ساتھ حضرت کا ہم استقبال کریں گے نعرے تبیر نعرے تبیر نعرے تبیر نعرے تبیر حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشانی حضرت مولانا شاکر اللہ تعمت رشادی حضرت مولانا شاکر اللہ تعمت رشادی دار Maple سبیل الرشاد دارetu سبیل الرشاد اسلام اسلام پلند آواس Saturday اسلام اسلام نرایہ التکبیر نرایہ التکبیر عزریز مولانا شایک اللہ ساحب رشادي عزریز مولانا شایک اللہ ساحب رشادي دار العلوم سبیل الرشاہ نرایہ التکبیر علماء اکلاب علماء اکلاب دار العلوم سبیل الرشاہ عزریز مولانا شایک اللہ ساحب رشادي نرایہ التکبیر اسلام نرایہ التکبیر نرایہ التکبیر نرایہ التکبیر نا ادھر جائے گے 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 جو رسول خدا اے شفیع الورا نا اے شفیع الورا نا ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے عزیو اپنے دل میں ہی راز آنا ہو اور ٹے دیروں ترہا تیر کی شر نہ لگو ساقیے ہودے کو سر کو آنے تو دو ساقیے ہودے کو سر کو آنے تو دو جام جیت میں ہے خالی وہ بھر جائے گے جام جیت میں ہے خالی وہ بھر جائے گے نا ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے ہم عدی ناجدر ہے ادھر جائے گے دعوی عشق سے کام چلتا نہیں دل میں جب تک نہ پہے دعوی ماں یقی دعوی عشق سے کام چلتا نہیں دل میں جب تک نہ پہے دعوی ماں یقی کہہ رہا ہے کلا میں خدا بھی یہی سب تلس مات جو تے بکھر جائے گے سب تلس مات جو تے بکھر جائے گے نا ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے ہم عدی ناجدر ہے ادھر جائے گے جھوٹی اٹمن مسکرائی فضا نا تجب پڑ کے نہ پھر سنانے لگا سن کے کہنے لگے عشقان نبی انشاءاللہ تے بان کر جائے گے انشاءاللہ تے بان کر جائے گے نا ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے ہم عدی ناجدر ہے ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے نا ادھر جائے گے ہم عدی ناجدر ہے ادھر جائے گے ہرا کم بدر ہرا کم بدر ہرا کم بدر ہرا کم بدر جو دیکھو گے زمانہ لے جاؤ گے ہرا کم بدر جو دیکھو گے زمانہ ہرا کم بدر جائے گے اگر تے باہ جائے تو آنا جائے گے اگر تم کو اور سے میلے نبی کی نات سن لوگے اگر تم گور سے میرے نبی کی نات سن لوگے میرا دعوا میرا دعوا میرا دعوا ہے تم گانا بچانا جائے کہ میرا لابا ہے تم گانا بجانا ہو جب حسن تھا کاجر و امان وار کا عالم کیا ہوگا حد دوئی فیدا ہے بندے کھیدی دار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جب ہی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جب ہی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڈی رخ سار کا عالم کیا ہوگا نہ اتنا ہو زیادہ چاند کاروں اپنی رنگت پہ میرے آقا میرے آقا میرے آقا خود دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے میرے آقا خود دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے حدیثِ مصطفی جو ہو جاؤ عمل پہرا حدیثِ مصطفی مصطفی جو ہو جاؤ عمل پہرا حدیثِ مصطفی جو ہو جاؤ عمل پہرا حدیثِ مصطفی جو ہو جاؤ عمل پہرا جاؤ گے قسم اللہ حکیمہ کو صدا نہ بھول جاؤ گے میرے آقا خود دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے اگر تیبا تو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ہر آقا بھول جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے زمانہ 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 ماشاءاللہ 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 قاری صاحب نے پوری محفل اپنی بیٹھی آواز سے ہم سب کا دل روشن کر دیا اور بھی ہم قاری صاحب سے بیان کر دیا بیان کے بعد سنیں گے تمام حضرات سے گزارش ہیں اتبینان سے بیٹھیں بیان کے بعد ماباپ کے بارے میں نظم ہوں گے اور حمد ناطبی ہوں گے انشاءاللہ بلا تاخیر کے اب آئیئے نظرانِ عقیدت کے بعد ہم ایک ایسے مقرر کو دعوتِ سخن دیتے ہیں جن کا تعلق ان کا کلام ہوگا جن کی تعریف ان کی تقریر ہوگی اور جن کی صلاحیت ان کے گفتگو کا انداز ہوگا حضرتِ والا سخت علالت و نغاحت کے باوجود سفر کی شدت اور موسم کی حدت کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں دوستوں بزرگوں بلا شعبہ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر ہم پھول ہیں تو اس کی کشبو آپ ہیں اگر ہم تاریخی ہیں تو اس کی حسین جگہ آپ ہیں اگر ہم بلکل ہیں تو اس کی چمک آپ ہیں ہمیں یہ کہنے میں بلکل بھی نردد نہیں کہ آج ہم اس اجلاس میں کامیاب ہیں تو اس کی وجہ آپ ہیں جن سے میری مراد مہمانِ خصوصی شینی بیانہ حضرت مولانا محمد شاکراللہ صاحب رشادی دامت برکاتو خطیب بزید بلال اور بانی محتمی مدرزہ دارالحسنہ بینگلو حضرت وانا کو بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ دعوت زفن دیتا ہوں کہ حضرت والا اپنی شیری بیانی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی داتے ہوئے ہم تمام کو مستویق فرمائیں جیسا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے اس لئے شاعر کہتا ہے ہم لاکھ بیان میں ہم لاکھ بیان کرتے ہیں وصفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لاکھ بیان کرتے ہیں وصفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحقو وحی ہے جو قرآن میں نغم ہے جن کے لئے آیا ہے ورفانا لکا ذکرہ جن کے لئے آیا ہے ورفانا لکا ذکرہ اس ذات کی جتنی توصیف ہو وہ کم ہے حضرت مولانا محمد شاکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے آیان رہا ہے علیہ وسلم جن کے لئے آیا ہے جن کے لئے آیا ہے جن کے لئے آیا ہے موسیقی 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 ایک عجیب حلی چلی ہے کم گریم جل آقا لا الہ پڑاتے ہیں کم گریم جل آقا لا الہ پڑاتے ہیں آج رومت کا کم گریم جل آقا ہے کم گریم جل آقا ہے دوندر اغلا جاتا ہے کم گریم جل آقا 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 ہے محمد 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 مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالم و اقدس میں حدیت درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا میرے محترم بھائیوں آپ کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر اقیناً دلی مسجد ہوئی میرے سزید مکرم حضرت مولانا محمد ریاض صاحب رشادی دامت برکاتوں نے مجھے یہاں حاضری کا حکم فرمایا ہے یہاں حاضر ہوا آپ بالقصوص نوجوانوں کے اس جذبے کو اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے ان کی محبت اور عقیدت کو دیکھ کرتا بڑی قلبی مسجد حاصل اور مزید میری خوشی میں اضافہ ہوا جب میں یہاں حاضر ہوا اور قاری صاحب ناتِ شریف پڑھ رہے تھے جس عدب کے ساتھ جس اہدرام کے ساتھ اور جس عظمت کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ آپ تمام حضرات یہاں تشریف فرمایں یقیناً میں سوچنے لگا کہ انشاءاللہ یہ اجلاس آپ کی یہ محبت آپ کی یہ عقیدت ہم سب کے لئے آپ سب کے لئے آپ کے گاؤں والوں کے لئے قرب و جوار میں رہنے بچنے والے مسلمانوں کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا بھی اعتبار سے بھی عروج کا ترقی کا کامیابی کا کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ مجلس یہ اجلاس آپ کی یہ محبت اور عقیدت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا اور ہم سب کی نجات کا مغفرت کا جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنے گی انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس مجلس میں ہم بھی شامل ہوں کہ جمعہ کا دن ہوگا اللہ کا دربار ہوگا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا سارے ہی انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف فرماؤں گے ساری انسانیت وہاں موجود ہوگی اللہ رب زلجلال اپنے ان نیک بندوں کو سلام کرتے ہوئے حاضر ہوں اللہ تعالی نزول فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم آج تمہارا رب دنیا کے اندر تمہاری محنتوں تمہاری عبادتوں اور اللہ اس کے رسول سے تمہاری محبتوں اور عقیدتوں پر تمہارا رب تمہیں سلام کرتا ہے اللہ کرے کہ اس مجلس میں ہم سب سامل ہوں داکھیں بڑی عظمت کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہیں یقیناً یہ اجلاس بھی احترام کو چاہتا ہے ہم اس نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اس نبی کی رسالت کا ہم اقرار کرتے ہیں اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان یہ عزت یہ عظمت یہ فضیلت یہ خصوصیت یہ کرامت یہ شرافت عطا فرمائی تھی کہ جبرحیل جیسا پرشتہ بھی آپ کی خدمت میں اجادت لے کر سلام کر کے بڑے عدم اور احترام کے ساتھ حاضر ہوتا تھا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست خدرت سے پیدا کیا اور ان کے اندر روح ڈالی جان ڈالی ان کی پہلی نگاہ پڑھتی ہے عرشِ معلہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام بڑے عدب کے ساتھ عرض کرنے لگے ہیں پروردگاہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کے نامِ نامی اور اسمِ گرامی کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے اللہ ربِ ذوالجلال نے فرمایا اے آدم یہ میرے حبیب میرے محبوبِ نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری عزت اور جلالت کی قسم اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا ہم اس نبی کی امت میں ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مجید کی پہلی آیتِ جبرائیل کے حوالے کرتے ہیں اور حکم ہوتا ہے اے جبرائیل ساتوں آسمانوں کی بلندی کو پار کرتے ہوئے ہیں مقد المکرمہ کے جبلِ نور کے ایک چھوٹے سے غار میں میرے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے یہ آیتیں لے کر جا یاد رکھنا ان کے سامنے صرف عدب کام آئے اے جبرائیل میری عزت اور جلالت کی قسم تجھے بھی میں نے اسی محبوب نبی کے جوتیوں کے صدقے میں پیدا کیا میں جانتا ہوں کہ تو فرشتوں کا سردار ہے اگر وہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا قرآن نے جس نبی سے بات کرنے کا عدب اور طریقہ سکھلایا کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجْرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَایَقِلُونَ حضراتِ مفسرینِ اکرام لکھتے ہیں کہ چند بدو دیہات کے رہنے والے قریے کے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرِ انمر پر حاضر ہوئے ہیں اور زور زور سے بڑی بے عدبی اور مستاخی کے ساتھ سخت لہجے میں آپ کو پکارنے لگے یا محمد اخرج علیہ اے محمد نکلیے آئیے باہر ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول گھر سے باہر آتے ہیں عرشِ محلہ سے جبرائیل قرآن لے کر آ گئے اے جبرائیل جا میرے حبیب تک اس پیغام کو پہنچا دے یہ نادان یہ بے وقوف جاہی جو میرے نبی کی عظمت کو نہیں پہچانتے اور آ کر زور زور سے ان کو پکارنے لگتے ہیں دراصل یہ بے وقوف ہیں ان کو عقل نہیں ہے جاؤ ان کو میرے حبیب سے بات کرنے کا عدم سکھاؤ سلیقہ سکھاؤ اللہ نے قرآن کو اتارا لا تجعلو دعاء الرسول بینکم تدعائی بعضکم بعضا خبردار کبھی میرے حبیب کا نام لے کر نہ پکارنا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق سوت النبی ولا تجہنوا لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض ان تحبت عامالکم و انتم لا تشعرون اے ایمان والو غور سے سنو یاد رکھو جب میرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو ان سے بات کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے انچی نہ ہونے پائے بلند نہ ہونے پائے اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے انچی چلی گئی یاد رکھنا ان تحبت عامالکم تمہارے نماز تمہارے روزے تمہارے حج اور عمرے تمہارے صدق خیران تمہارے زکاة اور اعتقاق حرمین شریفین میں رمضان المبارک کا گزارنا تمہاری میلاد تمہاری صیرت تمہارا سب کچھ میں غارت کر دوں گا برباد کر دوں گا میرے نبی کا میرے حبیب کے عدب کا پورا پورا لحاظ رکھنا میرے محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے میرے غرعاق کے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزتیں جو عزمتیں دے کر اس دنیا کے اندر لوانہ فرمایا کائنات میں کوئی نبی وہ عزتیں لے کر نہیں آئے کائنات میں کوئی بچہ وہ خصوصیات وہ کرامتیں وہ شرافتیں لے کر نہیں آئے یقیناً میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی ولادت باسعادت آپ کی برست آپ کے عرود بامسعود سے انسانیت کو انسانیت نصیب ہوئی انسان اپنے آپ کو سمجھنے اور پہچاننے لگا یقیناً آپ کی آمد کی برکت سے غلاموں کو عزت نصیب ہوئی ہے زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو نئی زندگی نصیب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر مکت المکرمہ کی وادی میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں ارے نادانوں ارے وہ ظالموں سنو جو اپنے بطن سے پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی وہ زندہ دفن کر دیتے ہو یہ بچی زندہ گاڑے جانے اور دفن کیے جانے کی قابل نہیں ہے سنو میں اللہ کا رسول یہ پیغام دیتا ہوں فاطمہ تو بزع تم منی میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس بچی کو تم زندہ دفن کرتے ہو سنو اے نادانوں اس کی فضیلت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے منعال جاریتی حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا حاقذا جس سے اللہ تعالی نے دو تین یا ایک لڑکی عطا فرمائی اور اس نے اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا اسے اچھے اخلاق دیئے اہاں تک کہ وہ بچی بالک ہو گئی باپ نے یا بھائی نے اس بچی کا نکاح کر کے اس کا گھر بسا دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ جنت اس کے اوپر واجب ہوئے قیامت میں میرے وہ اتنا قریب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سمجھایا اَلْجَنَّتُ تَحْتَ اَقْدَامِ اُمَّهَاتِكُنْ اَرے وہ نادانو جس ماں کو تم تکلیب پہنچاتے ہو جس سوتیلی ماں سے تم نکاح کرتے ہو جس ماں کو مال تجارت بنا کر تم بازار میں بٹھا کر فروخت کرتے ہو جس کی تجارت کرتے ہو یاد رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں جنت الفردوس تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ماں کی اجازت لے کر نکلتے ہیں سہرانوں سہراؤں اور ویرانیوں سے گزرتے ہیں ہر ذرے اور دونے کی خانت چھانتے ہیں عزم کیا ہے اللہ کی تلاش میں جا رہا ہے جنت کی تلاش میں جا رہا ہے چالیس سال تک اللہ کا یہ نیک بندہ ہوں سہراؤں میں ویرانیوں میں تنہائیوں میں پہاڑیوں میں اخت بزارتا رہا جنت کو اور اللہ پہ تلاش کرتا رہا چالیس سال کا حرصہ گزر گیا غیب سے نیدہ دی جاتی ہے اے غزالی جس جنت کی تلاش میں جو تو آیا ہے تجھے پتا ہے کہ جنت کہاں ہے چل میں تجھے بتاتا ہوں کہ جس تلاش میں تو نکلا ہے تیری تلاش کم جا کر ختم ہوتی ہے چل غزالی اپنے گھر کا راستہ ناپ اور واپسی کر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آگر دروازے کو دستک دیتے ہیں تحجد کا وقت تھا ماں وضو فرما رہی تھی بیٹے کی دستک سے سمجھ گئی کہ بچہ آیا ہے دروازہ کھولتی ہے ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ماں کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ امی جان جس جنت کو میں سہراؤں میں پہاڑیوں میں ویرانیوں میں تلاش کرتا رہا چالیس سال تک خواک شانتا رہا اللہ نے فرمایا جا جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو تیرے قدموں کے نیچے تھی میں کہیں اور تلاش کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سمجھایا کہ ماں کے روپ میں عورت تمہارے لیے جنت ہے بہن کے روپ میں عورت تمہارے لیے عزت ہے بیٹی کے روپ میں عورت تمہارے لیے رحمت ہے اور بیوی کے روپ میں عورت تمہارے لیے نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ورکت سے عورتوں کو ایک نئی زندگی حاصل ہوگی یقیناً آپ کی آمد کی ورکت سے غلاموں کو شرف حاصل ہوا غلاموں کو فضیلت حاصل ہوئی قربان جائیں حضرت بلان حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں پر ان کے جوتیوں سے اڑنے والی گرد و غبار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراز سے واپس تشریف لاتے ہیں بلال کو بلاتے ہیں آنکھ کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے ہیں گوشنے لگے بلال آخر تو کیا کرتا ہے تیری ایسی کون سی نیکی ہے کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس سے بڑھ کر میری نیکی کیا ہے میری عزت اور فضیلت کیا ہے کہ میں آپ کے قدموں سے جڑا ہوں آپ کی غلامی کا توف میرے گلے میں پڑا ہے آپ کی نسبت مجھے حاصل ہے اس سے بڑی عزت مجھے کیا حاصل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کرتا ہوں آزان دیتا ہوں اس سے بڑی نیکی کیا ہے فرمانے لگے بلال کوئی تو تیرا عمل ہے اس لیے کہ جنت الفردوس میں میں تیرے جوتیوں کی آواز سنتا میں تیرے قدموں کی آہت محسوس کرتا ہوں یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکت سے آپ کی بیشت سے غلاموں کو عزت نصیب ہوئی قرمان جائیں اللہ کی ذات پر اس کے انتخاب پر اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہداروں کو ناکاروں کو اس باق اور معظم محتر مکرم معظم نبی کی امت میں پیدا فرمایا میرے محتر بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزتیں لے کر آئے ہیں اتنی فضیلتوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ نے آپ کو ایسی خصوصیات دے کر اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا ہے باطنی اعتبار سے آپ کے یہ حالات ہیں یہ فضائل ہیں یہ شمائل ہیں یہ خسائل ہیں اور آپ کی وہ عزت و عزمت ہے لیکن اللہ کی حکمت پر قربان جائیں اللہ کی مسلحت کو اس کی منشہ اور مرضی کو کون جانتا ہے کون پہچان سکتا ہے اللہ کی حکمتوں کو جاننے اور پہچاننے کی کس کے اندر سکت سلاحیت اور تاپت ہے اللہ تعالی جب اس نبی کو دنیا کے اندر بھیشتا ہے تو بڑی قسم پرسی ہے بڑی بیوسی ہے بڑی مجبوری ہے حرم کے پڑوس میں کعبے کے سائے میں ایک جھوپڑی میں رہنے والی ایک نوجوان حسین و جمیل بیوہ عورت آمینہ کے پیٹ میں اللہ تعالی اس بچے کو یتیم بنا کر پیدا کرتا ہے اللہ کی حکمت وہی جانے جو بچہ آئندہ چل کر امت کے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں یتیموں کا والی اور سہارا بننے والا تھا آج اللہ نے خود اس کے سر سے باپ کے سائے کو اٹھا لیا جو بچہ جو نبی امت کو یتیموں کے ساتھ سببت کا رافت کا مہربانی کا حسن سلوک کا سبب پڑھانے والا تھا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کو یتیم بنا کر بھیج رہا ہے جس بچے کا یہ پیغام تھا سنو اے میری امت کے وہ لوگوں میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں اتنے قریب ہوں گے جتنا کہ یہ دو املیاں اپس میں دوسرے کے قریب رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو نبی امت یتینی کا درد سمجھانی کے لئے آئے تھے آج اللہ خود ان کو یتیم بنا کر بھیج رہا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا گھڑنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادروں عم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا سائے پسند آئینہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سائدار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے حضرت صحابہ کرام کا مجمع بیٹا ہوا ہے ایک صحابی آئی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ میں بہت پریشان ہوں بڑی تکلیف میں مبدلہ ہوں بڑے درد کا شکار ہوں بڑی آزمائش اور مسئیبت میں گرفتار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ آپ میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ اس مسئیبت سے مجھے نجات عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان جانوروں کی بھی تکلیف کو دور کرنے کے لئے آئے تھے وَمَا اَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے آپ کو رعوب اور رحیم بنا کر بھیجا تھا پوچھنے لگے میرے بھائی ایسی کیا تکلیف تجھے پہنچی ہے کس درد و گرب میں کس مسئیبت اور آزمائش میں تو گرفتار ہے غور کرنا میرے نوجوان بھائیوں اگر سن رہی ہیں تو میری بہنوں میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا میں دھیرے دھیرے اپنے اصل مضمون اور غنوان پر آ رہا ہوں ابھی یہ ابتدائی جملے تھے چھرانچے ان صحابی نے کہا تین دن گزر گئے میرا بچہ لا پتہ ہے میرا بچہ گم ہو گیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے جب سے وہ لا پتہ ہے میں اور میری بیوی نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا کھانے کا لکمہ اٹھاتا ہوں تو اس کا چہرہ سامنے آتا سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں تو اس کی یاد آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں اور اس کی ماں بہت پریشان ہے جب سے وہ لا پتہ ہوا ہمیں چہین نہیں آتا سکون نہیں بے قراری میں بے چہین میں تکلیف میں عذیت میں ہمارے دن رات گزر رہے میرے وہ نوجوان بھائیو غور کرنا جو ماں باپ تمہارے لئے اتنا تڑپتے ہیں اتنا درد برداشت کرتے ہیں اتنی عذیتوں سے دو چار ہوتے ہیں کتنی کتنی جلد تم تک یہ کہانی سن کر نکاح کر بیوی کی باتوں میں آگر ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ارے وہ بد وقت نوجوان کان کھول کر غور سے سننا اور خاص طور سے میری وہ بہنے جو آج ماں باپ کو تو کیا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر جا رہی ہے دین اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہے ذرا غور کرنا اس واقعے پر ماں باپ کتنے درد کے ساتھ اور کتنی محنتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کرتے ہیں تمہیں پروان چڑھاتے ہیں ایک سال پہلے ایک صاحب آئے بلال مسجد میں جمعہ کا دن تھا انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے مجھ سے کہا کہ مولانا میری لیے دعا کیجئے کہ تقریباً ایک مہینے سے میں بہت پریشان میں اور میری بیوی بہت پریشان ہوئی میں نے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے دوران گفتگو ان صاحب نے کہا کہ مولانا بادر اصل یہ ہے کہ ابھی دو تین مہینے پہلے میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہو گیا وہ گھر سے الگ ہو گیا ہم کو چھوڑ کر چلا گیا اللہ کی قسم میری بیوی نے کہا کہ آج کے بعد سے گوشت گھر کے اندر نہیں لاتا میں نے پوچھا اس میں کیا حکمت ہے کہنے لگے میری بیوی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گی جب بھی میں گوشت کا ٹکڑا اٹھاؤں گی بچے کی یاد آئے بچے بگوشت کھانا نہیں چاہتے ملے نوجوان بھائیو اکثر مجھے یہاں نوجوان طبقہ نظر آ رہا ہے اللہ آپ کی زندگیوں کو آباد کرے اللہ تمہیں خوشحال زندگی عطا کرے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم ماباپ کی خدمت سے جو عروج جو کامیابی جو ہوگی یاد رہنا کبھی اپنی دولت سے اس خوشحال اور طریقی کو تم خرید نہیں سکتے ان کی دعاوں سے اللہ تعالی تمہاری زندگی کو جس طرح آباد کریں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں آباد نہیں کر سکتی اس سے بڑھ کر ان کی کیا عزمت ہوگی کہ ماباپ کی دعاوں کا محتاج نبی ہو کر بھی انسان ان کی دعاوں کا محتاج ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کو دفن کر کے گھر کی طرف چلنے لگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ تو میرا زلیر القدر پیغمبر ہے میں نے تجھے قلیم اللہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کا شرف عطا فرمایا اے موسیٰ آئندہ سے سنبھل کر قدم اٹھانا جس بندی کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی آج وہ سایہ میں نے تیرے سر سے اٹھا لیا نبی ہو کر بھی انسان ماں کی دعا کا محتاج بتا ہے میری کیا حیثیت ہے آنک کی کیا اوقات ہیں وہ نوجوان ضرور اس پر غور کر ماباپ کتنی تقیفوں اور عذیتوں کے ساتھ ان بقیہ ایام کو زندگی کے ان سانسل کو بتاتے ہیں گزارتے ہیں غرز بن صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم تین دن ہو ہے اسے دیکھوں تو چھین آجائے اسے دیکھوں تو آنکھی ٹھنڈی ہو جائیں دل کو قرار آ جائے مجمع میں ایک صاحب بیٹھے تھے اٹھ کر گھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ابھی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کے لئے آ رہا تھا راستے میں ایک مقام پر چند بچے کھیل رہے تھے میں نے اس کے بچے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں میں نے دیکھا کہ اس کا بچہ ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا جیسے ہی سننا تھا کہ صحابی فوراً بڑی تیزی اور اجلت کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر نکلے رسول اللہ نے ان کو بلایا میرے بھائی اتنی بھی جلدی اتنی اجلت اتنی تیزی ہاں یا رسول اللہ اس کے بغیر میری زندگی میں اندھیرہ ہے گھر کے اندر سنسان ماحول گھر کا ہر زردہ مجھے کاٹتا اسے دیکھوں تو قرار آجائے اسے دیکھوں تو دل کو سکون آجائے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ باپ بیٹے کا تعلق کیا ہوتا ہے باپ بیٹے کی محبت آپ تو جانتے ہیں بس بچے کی محبت میں میں تیزی سے چلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ میرا بھائی میرے قریب صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ حاضر رہے آپ نے فرمایا میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں توجہ چھاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا میرے بھائی میں تجھ سے ایک گزارش کرنے کے لئے تجھے واپس بلائیا میری ایک گزارش ہے اسے یاد رکھنا اور اس پر عمل کر کے مجھ پر احسان کرنا صحابی تڑپ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا اوقات ہے آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر آپ حکم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یاد رکھنا جب تو وہاں جائے اور بچے کھیل رہے ہوں اور اپنے تیرے بیٹے پر تجھے تیری نگاہ پڑے جب تو اپنے بچے کو دیکھے تو یاد رکھنا اس بچے کو بیٹا کہہ کر نہ پکار نہ اور اس بچے کو سینے سے نہ لگانا اور یاد رکھنا اسے بوسا نہ دینا اسے پیار نہ کر نہ یا رسول اللہ صلی اللہ سلم آپ کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ میرا بچہ ہے میں اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکار اسے سینے سے کیوں نہ لگاؤں اسے پیار کیوں نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرے بھائی بے شک تجھے حق حاصل ہے تو باپ ہے بیٹے کو سینے سے لگانے کا پیار کرنے کا محبت کا اظہار کرنے لاد کا اظہار کرنے کا تجھے حق ضرور حاصل ہے لیکن میری بھی ایک مجبوری ہے میری بھی ایک پریشانی ہے کیا مجبوری رسول اللہ فرمانے لگے میرے بھائی میری مجبوری یہ ہے میری تکلیف یہ ہے جب تو وہاں پہنچے اور اپنے بچے کو پیام اور محبت سے سینے سے لگا کر اسے پیار کرنے لگے تو بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ ان کھلنے والے بچوں میں کوئی اسے درد ہوگا اسے اپنے باپ کی کھمی کا احساس ہوگا اسے اپنے ماں باپ کی کھمی ہے اور ان کی محبت تڑپائے گی خود ممکن ہے کہ تیرے لاد اور پیار اور محبت کی وجہ سے کہیں یتیم کا دل دکھنے نہ پائیں کہیں اسے دل پھیش نہ پہنچے اسے دل تکلیف نہ پہنچے اور میں جانتا ہو کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یتیمی کا قرب کیا ہوتا ہے میری یہ تکلیف ہے میرے محترم نوجوان بھائیو آج مسلمانوں کو جن چیزوں نے برباد کیا تباہ کیا ظالم حکمرانوں کے تسلط کا راستہ کھول دیا آج جن حالات سے ہم مسلمان گزر رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے انما باپ خود مزعزیت پہنچانا ان کو تکلیف دینا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ الشَّيْئَا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ نَعُوذُ بِاللَّهِ اللَّهِ بندوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ظالم ہو جاتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا آج ہم مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں آج مسلمان جس بے بسی بے عزتی قسم پرسی لاچاری مجبوری اور بے عزتی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جس خوف کے عالم میں مسلمان آج زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک اہم ذریعہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم اپنوں کے حقوق کو ضائع کرنے لگے ہیں آج ہم اپنوں کے حقوق مارنے لگے ہیں نماز کرنا چھوڑنا بے شک ہماری تباہی کی دلیل ہے حرام لکموں کا کھانا بے شک ہماری تباہی کی وجہات میں شامل ہے چھوڑنے لگے شامل شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماباپ کو تکلیف دینا بہن بھائی کی حقوق کو ضائع کرنا پرانسیوں کو تکلیف پہنچانا محمد والوں کی زندگی کو دنگ کرنا یہ بھی ہماری تباہی کا ایک اہم ذریعہ اور سبب ہے سارا الزام فرقہ پرست پارٹیوں پر نڈا سارا الزام ظالم حکمرانوں پر نہ تھو پہ سارا الزام فرقہ پرست تنظیموں پہ سر نہ باندھیں الزام ان پر ڈالا پسور اپنا نکل آیا وہ بھی اس معاشرے کا ظالم ہے جو ماباپ کو آنسوں بہانے پر مجبور کر رہا ہے میرے ساتھی میرے ساتھ تشریف لائے ہیں کس طرح میں یہ واقعہ آپ کو سنا وں بتانی کیوں میری زبان پر یہ واقعات آ رہے ہیں شاید یہ اللہ کی مرضی ہوگی میں نے انوان کچھ اور سوچا انوان کہیں اور جا رہا ہے چونکہ اکثر نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے ہم نے اپنے اساتیزہ اور بڑوں سے سنا ہے اللہ خطیب کی اور کہنے والی کی زبان پر وہی الفاظ کو جاری کرتا ہے جو اسف کا تقاضہ ہوتا ہے جو وہاں کی ضرورت ہوتی ہے شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ سیرت کے اسی گوشے پر باتیں آ رہی ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے میں آپ کو سلام کرتا ہوں جس خاموشی کے ساتھ جس سنجید کی کے ساتھ جس وقار کے ساتھ آپ تشریف فرمائیں اور چند منٹ آپ اسی سکون اور سنجید کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشریف رکھیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھ بنہدار طالب علم کی زمان پر وہ باتیں لائے جو آپ کی بھی ہدایت اور اصلاح کا سامان بنے گی میری بھی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنے گی میں امید کروں گا انشاءاللہ اسی وقار کے ساتھ آپ حضرات تشریف یا رمضان سے پہلے وقت میں بھول رہا اب بھی روزانہ ان سہے کو میں دیکھتا پچھتر سال کا بڑھا نو بچے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بڑی باعظمت مجلس ہے اس کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات اقدس سے جو کی ان الفاظ سے میں اس واقعے کو بیان کروں کیسے میں سمجھاؤں میرے ان نوجوان بھائیوں کو آج کی تباہی میں آج کی زلت اور رسوائی میں ہم مسلمانوں کا کتنا بڑا کردار ہم نے خود کس طرح اس امت کو تباہ کیا ہے برباد کیا ہے اوروں پر قلعے شکوے بعد میں کرنا ذرا اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لینا اپنے محلوں کا جائزہ لینا اپنے گاؤں اور قریے کا جائزہ لینا کبھی اپنی زندگی پر بھی نظریں ڈالنا بجائے ان پر ان پر انگلی اٹھانے اور گالیاں دینے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حق ہے کہ ایسے ظالم معاشرے پر اللہ عمر جیسے حکمرانوں کو لائے پچھتر سال کا پڑھا نو بچے میری بات کا آپ یقین کریں آپ کو کرنا پڑے گا اگر نہیں تو آپ میرے ساتھ آئیں ہمارے محلے کے اندر میں آپ کو اس بندے سے ملا سکتا ہوں ایک سچائی اور حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں نو بچوں میں سے ایک بچہ بھی اپنے اس بڑھے باپ کو ایک وقت کا کھانا دینے کے لئے تیار میں کیسے آپ کو سمجھا سکتا اس بڑھے ضعیف العمر باپ کو جو موت کا انتظار کر رہا ہے مولانا چالیس ہزار روپی رکھے ہوئے کفن دفن کے انتظام کے لئے اللہ نہ کرے میرا آخری وقت آ جائے تو کہیں بے دور کفن نہ چھوڑ دیا اولاد مجھے میرے محترم بھائیوں ان ظالموں نے بھی امت کو تباہ کیا ہے برباد کیا ہے ہماری تباہی کے ذمہ دار ایسی ظالم اولاد بھی ہے نو بچے ایک بچہ بھی اس بڑھے باپ کو ایک رات اپنے گھر میں سلانے کے لئے تیار مسجد میں سونا مسجد کے بیت الخلا میں استعمال بیت الخلا استعمال کرنا مسجد کے حمام خانے میں حصل کرنا اور ہوتلوں میں جا کر کھانا کیا چہرے لے کر ہم ملاد منائیں کیا اللہ کا عرش اس سے کام پہ گا نہیں کیا اللہ کی جانب سے اس معاشرے پر لانت نہیں اترے کیا اللہ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا کیا ضرورت ہے اللہ ایسے ظالم اولاد ایسے ظالم نوجوانوں پر عمر جیسے عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمرانوں کا انتخاب آئیں گے اس سے بڑے ظالم آئیں گے یہ چھوٹے حالات ہیں یہ کم آزمائش ہیں آپ حضرات ملک کے حالات سے واقع ہیں کس طرح آج تمہاری بہن بیٹیوں کے سروں کو ننگا کیا جا رہا ہے ان کے سروں سے ڈپٹے چھینے جا رہی ہیں آج حالات ملک کے تمہارے سامنے ہیں کس طرح تمہارے نوجوانوں کو جانوروں سے زیادہ بدترین سزائیں دے کر ان کو گرفتار کر کے قید کیا جا رہا ہے ان کی ان کا خون بہایا جا رہا ہے ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں کس طرح تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لٹا جا رہا ہے تمہاری بہن بیٹیوں کے تعلق سے اس کی میں چل رہی جاؤ مسلمانوں کے محلوں کے اندر جاؤ ان فیکٹریوں کے پاس گارمنٹ کے پاس کالیجوں کے پاس کمپنیوں کے پاس اسکولوں کے پاس جہاں مسلمان لڑکیاں تعلیم پا رہی ہیں ملازمت کر رہی ہیں مزدوری کے لیے جا رہی ہیں جاؤ ان نوجوان مسلمان لڑکیوں کو عشق کے جان میں پھرساؤ ان کو لے کر بھاگو تمہیں پانچ لاکھ روپیہ کا چھک دیا جائے گا تمہارے لیے ہوتل کا گھر کا راشن کا انتظام کیا جائے گا تمہاری قانونی امداد کی جائے گی جاؤ مسلمان لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کرو ان کو حاملہ کر کے تین مہینے زندگی گزار کے ان کو چھوڑ دو ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے کیا یہ حالات آج ہم مسلمانوں کی نہیں چل گئے کیا ملک کی یہ حالات نہیں ہے کس طرح میں اس حقیقت کا اظہار کروں میں نے کئی مقامات پر اس واقعے کا اظہار کیا آنس سے چھے مہینے پہلے رمضان سے پہلے ایک بہت بڑا جلسہ پہ لور کے اندر ہوا امیر شریعت دامد برکات حضرت مولانا صفیان صاحب پاسمی دار نمو وقف دیون کے مہتمی صفیان صاحب اس اس اسٹیج پر تھے میں طالب این این جلسے میں مدعو تھا مولانا ابود طالب رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل آر کے سرگرم اور اہم ترین رکن اور امت کی دھگتی رگ پر انگلی رکھنے والے امت کی خامی اور بیماریوں کی نشان دہی کرنے والے یہ عالم دین انہوں نے ان اکابرین کی موجودگی میں کہا غور سے سننا میرے نوجوان بھائیو میری بہنو ملک کے اندر جتنے سب ریجشٹر آفس ہیں ہم نے ان آفسوں کا جو ڈیٹا کلٹ کیا ہے جمع کیا ہے اس لیٹے کے حساب سے سو نہیں ہزار نہیں دس ہزار نہیں بیس لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں بیس لاکھ تمہاری بہنیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بچیاں تھو ہے ان نوجوانوں پر جو راتوں کو دیر گئے ہوتلوں کے پاس گفش کرتے ہیں اور دن میں دیر گئے مردار کی طرح سوتے ہیں مردار کی طرح پڑے سوتے رہنا تمہارا کام ہے نوجوان بچیاں جا کر فیکٹریوں میں گارمنٹ میں کام کرتی ہیں اس کی وجہ سے ان کی عزتیں ان کی عصمتیں داؤ پر لگ چھوئے اور کیا دیکھنا چاہتے اس سے بڑی زلت اور رسوائی کیا ہے کہ آج ریاست کرنا ٹکے اندر کتنے کالج ہیں جہاں تمہاری بہن بیٹیوں کو ہجاب کے ساتھ اندر داغی ہونے کی اجازت نہیں کیا یہ مسلمانوں کے لئے زلت کی بات نہیں ہے یہ تمہارے لئے شرمندگی کی بات نہیں ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کی صیرت کا شعبہ نہیں ہے کیا یہ عید میلاد نبی کا یہ حصہ نہیں ہے کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کی لائی ہوئی تعلیمات ان کی شریعت ان کے پیغام اور ان کی لائی ہوئی کتاب کا حصہ نہیں ہے کون ان بچیوں کی عزت کو بچائے گا افسوس ہے حیرت ہے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اپنی بیٹی کی تو کیا کافر کی بیٹی کی بھی عزت کا احساس تھا کافر کی بیٹی کا بھی ان کو خیال تھا ان کو فکر تھی کافر کی بیٹی کے سر اور سینے کو بھی وہ کھلا دیکھنا ننگا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے چھے جائے کہ فاطمہ کا پردہ کرواتے فاطمہ کو حیاء سکھاتے تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے مال حنیمت لا کر جمع کیا گیا ہے مال حنیمت جو جنگ کے میدان سے میدان جہاد سے جمع کر کے جاتا ہے میدان جہاد سے مردوں کو گرفتار کر کے عورتوں کو قیدی بنا کر لا کر مسجد نبوی کے سہن میں بٹھایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اپنے دو ہاتھوں سے مال غنیمت کو اٹھا اٹھا کر مدینہ المنورہ کے غربہ مساکین یتامہ بیوہ حاجت من ضرورت من مقروض مجبور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما تھے وہاں دیکھتے اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم فرما رہے میں بھی اس غزوے میں شامل ہوا تھا اور میرے گھر میں بھی فقر و فاقہ ہے میرے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں جاؤں گا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کچھ مان کر گھر لے کر جاؤں گا تاکہ میرے بیوی بچوں کی تکلیف دور ہو جائے آنتے ہیں قدم آگے نہیں بڑھتا شمدگی محسوس ہوتی ہے اپنے آپ کی ذنیت محسوس ہوتی ہے میرے سسر ہے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت میں آپ کے سامنے میں ہاتھ پھیل آئے گئے ہر فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے فاطمہ جاؤ اب بیٹھ کر مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں تمہاری یہ تکلیف مجھ سے دیکھ نہیں جاتی جاؤ اب بیٹھ سے تم بھی کچھ مال غنیمت لے کر آؤ تاکہ ہمارے بچوں کی تکلیف دور ہو جائے ہمارے گھر کا فقر و فاقہ دور ہو جائے شوہر کا حکم سن کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف مجمع تھا لوگ تھے عوام کی بھیڑ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بچی آئی لیکن شرم کے مارے حیاء کے مارے پردے کے احتمام کے مارے وہ سامنے نہیں آئی واقع سلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مال غنیمت تقسیم فرما کر فارغ ہوتے اور جا رہے ہیں حجر انور کی طرف گھر کی طرف آپ روان دوا ہیں میرے محترم نوجوان بھائیو یاد رہنا اس حقیقت کو اس واقعے پر ضرور غور کرنا اللہ کا یہ رسول مال غنیمت کو مدینہ تقسیم کر گھر کو یہ جا رہے ہیں تو اللہ کی قسم پیٹ پر دو پتھر بن دے ہوئے پتہ ہے کہ جس گھر کو میں جا رہا ہوں وہاں سوائے پانی کے کچھ نہیں پتہ ہے کہ جس گھر میں جا رہا ہوں دو دو مہینے سے اس گھر کا چھولا ٹھنڈا پڑا ہے مال غنیمت کو تقسیم کر کے جا رہے ہیں تین دن گزر چکے ہیں کہ پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے مجھے بتائیں وہ سود کھانے والے حرام خور اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی صیرت کا کیا حق ادا کر لوگوں کو ڈوبا کر زندگی گزارنے والے ایک سیڈ دو آدمیوں کو بیچنے والے دکانوں میں بیٹھ کر تجارتوں میں تھوکہ دینے والے اور اس سے بڑھ کر وہ بھکاری نوجوان جو بیوی کے گھر سے سسرالی نشہ دار سے جہیز کا حرام مال نحوسک کا مال لینے والے نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کی صیرت کا کیا ادا کر سکتے آج حرام کھانے کے اتنے عادی ہو گئے ہم نے سود اور رشوت کے مال کو کھایا ہمارا پیٹ نہیں بھرا مساجد اور مدارس کی جائدات کو بیج کر کھا لیا ہم مسلمانوں نے اس کے باوجود حرام کے لکھوں سے بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا عقاف کی کتنی جائدات پر ناجائز دبزے کر لیے بیج بیج کر کھایا پیٹ نہیں بھرا مسلمان بچیوں کے گھروں سے بھیг مانگ مانگ کر جوڑے جہیز کا پیسہ لے کر ہم نے حرام کے لکھ میں لیے حرام کی گھاڑی پر ہم نے سفر کیا حرام کے کپڑے پہن لیے حرام کی دعوت ہم نے کھالی پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھر لوگوں کو قابط اللہ اور رسول اللہ کے نام پر دھوکا دیا یہ بھی ہمارا پیٹ نہیں پھرا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے کہ مال غنیمت ہے یہ حرام کا مال نہیں تھا یہ جہیز کا مال نہیں تھا اور حضرت علی بیوی کو جو بھیج رہے ہیں وہ جہیز کے حرام پیسے لانے کیلئے نہیں مال غنیمت تھا جو میدان جہاد سے لاکر جمع کیا گیا ہر ایک اس کا حقدار تھا بلکل یہ جائز تھا کچھ تو ہمیں شرم آنی چاہیے کچھ تو احساس ہونا چاہیے ایک سچائی اور حقیقت ہے میرے نوجوان بھائیو مجھے معاف کرنا آج مسلمان جتنے رہے ہیں اتنا میرے اور آپ کیا آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم کو حلال لقمے بھی نصیب عزت چاہتے ہو تو حرام کو چھوڑو سرخ روئی چاہتے ہو تو حرام کو چھوڑو اچھے حکمرانوں کو چاہتے ہو تو حرام کو چھوڑو یہ جو خود دوسروں کے سے باز آؤ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ گھر تشریف لے گئے حضرت امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے عائشہ آج فاطمہ آئی تھی اس نے کچھ کہا نہیں واپس چلی گئی پتہ نہیں کیا ضرورت تھی اتنے میں دروازے پر دست تک ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بیٹی کی دست کو سمجھ جاتے تھے فرمانے لگے بچی آگئی دروازہ کھلا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بچی سامنے کھڑی ہے اللہ کی قسم کائنات میں ایسی عظیم بچی نہ پہلے پیدا ہوئی نہ آئندہ قیامت تک پیدا جس بچی کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو آج کیا وجہ ہے کہ اس کے چہرے پر بھوک کیا ساتھ ہے اس کے کپڑے میلے پچھے دے ہیں اس کا پیٹ پیٹ سے لگ چکا ہے اس کا بیمار جسم اسے کھڑنے کے سکت نہیں دیتا اس کے اندر کھڑنے کی طاقت نہیں پوچھنے لگے بیٹی خیریت تو ہے کیا حال ہے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول اب حضور جو نبی مسجد نبوی کے سہل میں بیٹھ کر عرش مؤلہ کی خبریں سناتا ہو جو نبی روی زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں سناتا ہو جو نبی پہاڑیوں کے درمیان چلتے ہوئے جہنم کی خبریں سناتا ہو اسے اپنے سامنے کھڑی ہوئی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر اس کے حالات معلوم کر لینا کیا مشکل ہے بیٹی تکلیق کھانا نہیں کھڑے نہیں میرے گھر میں کچھ نہیں ہے ذرا تصور کرنا اگر آپ کی بچی سسرال سے شوہر کے گھر سے یہ شکایت لے کر آئے یہ فریاد لے کر آئے تو باپ کے دی پر کتنے آرے چلے گئے اس کی حالت کیا کون اس کے درد کو سمجھے گا اور یقین مانے آج کئی بچیاں ایسی بھی زندگی گزار گئے عزت کی خاتل ماباپ کی عزت کے لیے آج ظالموں کے ظلم کو سہتی ہوئی ایک فاطمہ کی بیٹیاں زندگی گزار ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہو جائیں بدکار ہو جائیں بازاری بن جائیں اللہ کی وہ نیگ بندیاں بھی ہیں جن کے آنسل کی برکت سے اللہ دنیا کی نظام کو چلاتا ہے لیکن بڑی کمی ہے ایسی بچیوں کی آج بڑی کمی ہے غرص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم تائف کی وادیوں میں ظالموں کے پتھر کھا کر خون سے آپ نے نہا لیا کسی ظالم نے آپ کے گریمان کو پھاڑ دیا نعوذ باللہ کسی نے تو چہر انور پر تھوک دیا نعوذ باللہ کسی نے گالیاں دی آپ کی گردن امدس پر لاکر اون کی اوجڑی بوٹی ڈال دی گئی آپ کے چہر انور پر آپ کی گردن مبارک پر آپ کی پیٹ مبارک پر پیر رکھ آپ کو مسئلہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کو رونا نہیں آیا آنسوں نہیں بھائی آج بچی کی تکلیف سن کر اللہ کا رسول بھی اپنے آنسوں کو روک نہیں سکتا آج بچی کے درد نہیں اللہ کی رسول کو بھی تڑپ آت رونے لئے سینے سے لگایا بیٹی اللہ کی عزت اور جلالت کی قصر میں نے اس درد میں دب میں فاقے میں تنگی میں تجھے اکیلہ نہیں چھوڑا تیرا باپ بھی اس تکلیف میں تیرے ساتھ کھڑ شامل جا اپنی ماں کے گھروں کا جائزہ لے کہیں تجھے پانی کے سوا کچھ مل جائے تو آج 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 چار دن ہو گئے ایک خجور کا ٹکڑا بھی میں نہیں کھایا ہے سبر کر لے بیٹی میں امت کی میری بیٹیوں کے سامنے تجھے نمونہ بنانا چاہتا ہوں میں تجھے میعیاب بنا کر جانا چاہتا ہوں تیرا اسوہ تیری حیات تیبہ تیری پاکیزہ زندگی میری امت کی بیٹیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں تجھے نمونہ بنا کر جانا چاہتا پتا تھا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری بیٹیاں میری امت کی بچیاں ماں باپ کو تو کیا اللہ اس کے غرض میرے مہدرم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میری بیٹی سن لے اس حقیقت تو جب تک مدینہ المنورہ میں ایک بھی غریب حاجت مند ضرورت مند باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک کوڑی بھی تجھے دینے کا تیار کہ مدینہ کی بیوائیں یتیمیں اور غریب تو سیزیا کا حاجت مند ہے کون سمجھائے آج کے ان مسلمانوں کو جو دوسروں کی بیٹیوں کے سروں سے ڈپٹے کھینچ کھینچ کر چھین کر اپنی بچیوں کے سر ڈھانک لیتے کون سمجھائے ان سود خوروں کو جبوروں کی بچوں کے نوالے شید کر اپنے بچوں کے پیٹ حرام سے پھر لیتے ہیں یہ بچے آئندہ چل کر تمہارے موتی اور فرما بردار کیسے کرے گے یہ بچہ آئندہ چل کر تمہاری خدمت کیسے کرے گا جب تم حرام کے لخموں سے اولاد کی پرورش کروگے یاد رکھنا یہ بچے آئندہ چل کر تمہارے حق میں ظالم بنیں گے اور وہ وقت آئے گا کہ وہ اولاد تم کو بھی ایک نہ ایک دن اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے مسجد کے اندر سو کر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں گے اور ان کے حقوق ضائع کرنے سے پہلے اور ان کو دکھ درد دینے آج کی اکثریت نوجوان اولاد آج یہی حال ہوا ہے کیوں آج تمہارے بچے نشا کے عادی ہو گئے کیوں آج تمہاری بچیاں بیس سال کے تمہارے احسانات کو فراموش کر کے کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر چلی گئے اگر آپ نے حلال روزی سے اس کی پرورش کی ہوتی سے پروان چڑھ گیا ہوتا یہ دن یہ دواہی ہم کو دیکھ نہیں نہ پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما بیٹی تیرے راوہ بہت سارے حاجت مند مدینہ منورہ میں ہیں جب تک بھی یہ گھر باقی ہے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا جا سبر کر فقی کو مرداشت کر ہاں تیرے باپ کی صیرت ہے تیرے باپ نے کافروں کو بھی مایوس نہیں کیا کبھی تیرے باپ کی زبان پر لا کا لفظ نہیں آیا پیٹ پر پتھر بان کر تیرے باپ نے یہودیوں کو کھلایا ہے نصارہ کو کھلایا ہے تین تین دن بھوکا رہ کر تیرے باپ نے کافروں کو کھلایا ہے تو تو میری بیٹی ہے میں تجھے کیسے لاکہ سکتا میں نہیں کا لفظ کیسے استعمال کر سکتا ہوں آئی ہے تیرا اس وقت میرے پاس مال غنیمت میں سے پانچ جانور بچے ہیں ایک طرف پانچ جانور پانچ بکریاں ہیں دوسری جانب بیٹی اس وقت میرے پاس پانچ کلیمے ہیں میں تجھے پانچ کلیمات سکھا ہوں گا یا پانچ بکریاں اختیار تیرے ہاتھ میں ہے دو چیزوں میں سے کون سی چیز تو چاہتی ہے اختیار کر لے پانچ بکریاں یاد رکھ لے تیری دنیا کو آباد کریں گی اور پانچ کلیمات تیری دنیا کو بھی آباد کریں گی تیری آخرت کو بھی آباد کریں گی فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے بیٹی کیا چاہتی ہے قربان جائیں اس پاکیزہ تقوی تحالت والی بچی پر اس کی جوتیوں پر اس کے ٹپٹے پر ہماری جان قربان اوہ عظیم بیٹی ایسا جواب دیتی ہے کہ فرشتوں کے آنسو نکل پڑے فرشتے بھی شرمندہ ہو گئے اللہ فرشتوں پر فخر کرنے لگا فرمانے لگی عرض کرنے لگی اب حضور دنیا کی زندگی کسی بھی طرح گزر جائے گی ایسا کریں مجھے پانچ کلمات سکھا دیں پانچ جانور کسی اور غریب کو دے خوشی سے آنسو آگئے جبریل آگئے اللہ کے رسول فرشتوں پر اللہ فخر کرتا ہے اللہ نے مجھے پھیجا ہے جاؤ سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ عنہ کو خوش قبر میں نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا میری مائیں اور بہنیں ضرور اس واقعے پر غور کر تمہاری عزت زیب اور زینت سے نہیں ہے تمہاری عزت سونے چاندی سے نہیں ہے تمہاری عزت گھر بار جائے داد کھیت کھلیان باغات سے نہیں ہے تمہاری عزت کاجل پورڈر لپشٹک سے نہیں تمہاری عزت ٹنگ اور مختصر کپڑے پہنے میں نہیں تمہاری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تم حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ کی بہنے اور بیٹیاں تمہاری بڑی عزت ہے تمہارا کردار تمہاری عزت تمہاری عزت اللہ کے دربار میں سب سے بڑھ کر ہے اور آج پہن بچائے ان نوجوان بچیوں کی عزت ورز رسول اللہ صلی اللہ نے بچی کو پانچ کلمات سکھا دی بیٹی یا اول ال اولین پڑھئے آپ ساتھ میں یا اول ال اولین و یا آخر ال آخرین و یا دل قوت المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم ال رحم میں بیٹی یہ پانچ کلمات ہیں جب بھی تیرے گھر میں تکلیف آئے تیرے بدن میں درد ہو تجھ پر آزمائش آئے تجھے بھوک ستانے لگے تجھے فقر و فقہ پریشان کرنے لگے بیٹی تیرے باپ کی دی ہوئی یہ سوات یہ خیرات تو پڑھ لینا بیٹی اس پر تو عمل کر لینا اللہ تیری دنیا کو بھی آباد کرے گا تیری آخرت کو بھی آباد کرے گا یہ عظیم بچی باپ کے گھر سے نکلتی ہے ادھر شوہر علی مرتضی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فاطمہ کچھ لائے گی کچھ کھاؤں گا پیٹ کی تکلیف دور ہوگی میرے نوجوان بھائیوں یہ بیوی کو جہیز کا مان لینے کے لیے نہیں بھیجتی سنیں وہ بھکاری نوجوان وہ بھکاری مابا اللہ کی قسم مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے نام پر بھیک مان والے تم سے سوال کرنے والے یہ چھوٹے بھکاری ہیں اولاد کا سودہ کرنے والے بیٹے کے شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنے والے پانسو ہزار لگوں کی دعوت کا تقاضہ کرنے والے یہ معاشرے کے بڑے بھکاری چاہے کسی کو کڑوی لگے ایک حقیقت ہے اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے بھکاریوں کی کوئی کمی نہیں پشتہ اپنے اندر غیرت پیدا کر عزت پیدا کر عزت کا خیال رکھو حلال کی لقمیں کھاؤ محمد کی گاڑی میں پھرو سسران کے دیو یہ بھی کے نیوالوں پر نہیں سیٹ پر نہیں سسران کے دیو یہ بھی کے گھر پر نہیں محنت کر خون بسینا بہا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس نبی کی صیرت کو سننے کے لیے تم جمع ہوئے ہو یاد رکھنا پندرہ سولہ سال کی عمر میں یہ نوجوان چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں چچا جان آپ بڑی محنت کرتے ہیں اجازت ہو تو میں کچھ کام کروں گا اجازت ملتی ہے قربان جائیں جس نبی کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے عرش معلہ کو پیدا کیا ہے جس نبی کے جوتیوں کے صدقے میں جنت الفردوس کی تعمیر فرمائی ہے جس نبی کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے جبرائیل کی تخلیف فرمائی ہے ساری کائنات یہ شمس و قبر یہ حجر و شجر یہ جن و بشر یہ عرض و سما یہ سب کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ عظیم نوجوان چچا کی اجازت لے کر جاتے ہیں اور مکہ کی وادیوں میں اوروں کی بگریاں دو درہم گجرت پر چراتے محنت کرتے امت کے نوجوانوں کے سامنے نمونہ رکھتے ہیں دیکھو تمہارے نبی نے اوروں پر بوجھ بن کر زندگی گزارنا پسند نہیں کیا ماباں پر بوجھ بن کر جینا پسند نہیں کیا سسرالی رشتے دار پر بوجھ بن کر حرام کے لقمے کھا کر بے غیرتی کا کھانا کھا کر زندگی گزارنا تمہارے نبی نے پسند نہیں کیا شاید اللہ کے رسول ماف کر دے لیکن اللہ ماف نہیں جو گھر میں مردار کی طرح سوتا ہے اور اس کی نوجوان بہن بیٹی گارمنٹ میں فیکٹریوں میں جا کر کام کرتی ہے اتنی بے غیرتی کا کھانا نہ کھاؤ ہماری ان بچیوں کی زندگیوں کو برباد کرنے میں صرف ان برادران وطن کا ہی ہاتھ نہیں ایسے غافل اور ظالم نوجوانوں کا بھی بہت بڑا کرتا تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہوتا تم نے اپنے فرض کو سمجھا ہوتا تو یہ بچیاں کیوں غیروں کے ساتھ جاتے کیوں ان کی زندگیاں برباد ہوتی حضرت علی رضی اللہ انتظار میں دیکھا فاطمہ خالی ہاتھ آئی کچھ لے کر نہیں حضرت علی رضی اللہ انہوں نے پوچھا فاطمہ کیا قصہ خالی ہاتھ سنے وہ بکارین جوان جن کو سسرال کے گھر میں ہونے والی ہر شادی میں سلامی چاہیے بھی کی انگوٹی بھی کی چین چاہیے ہر آنے والی بقر عید کو عید الفطر کو ان کو کوئی نہ کوئی سلامی چاہیے ایسے بدماش بذبخت بھکاری نوجوان کان کھول کر سنے الفاظ کی سختی کو برداشت کرے معاف کیجئے جرم اس سے بڑا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے میں نہیں جانتا ان میں کون کیا لے کر بیٹھا ہے پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہمیشہ یہاں سے گزرتا ہوں مدن بلی میری بستی ہے ہمیشہ یہاں سے گزرتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر اتنی بڑی دنیا آباد ہے اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے چند مہینے پہلے میں قیوار کو بھی آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر اتنی مسلم آباد ہے بڑی خوشی ہوئی یقیناً آپ حضرات کے اکرام سے استغبال سے عزاز سے اور آپ حضرات کی اس اجہدی کو اس جذبے کو دیکھ کر یقیناً مجھے بڑی قلبی مسردت حاصل ہوئی اللہ ہمیشہ آپ کو جوڑے رکھے اسی طرح دین اسلام کی خدمت لیتا رہے چنانچہ یہ الفاظ سخت ہیں لیکن جرم اس سے بڑا ہے اللہ کی قسم آج ایسے ظالم نوجوانوں کی وجہ سے ہماری نوجوان بچیاں زہر کھا کر مرنے پر مجبور ہیں آج ان ظالموں نے ہماری بچیوں کو فانسی کے پھندے پر لٹکنے پر مجبور کر آج ان ظالموں کی وجہ سے ہماری بہنے بیٹیاں نوجوان بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر چلی یہ بڑا بر کے مجرم ہیں ان کا بڑا کردار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب سنے پلشا فاطمہ کیوں خالی ہاتھ آگئی ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ زہب تو لی دنیا و جی تو بالآقرہ ایف علی میں دنیا لینے کے لئے گئی تھی اب حضور نے آخرت دے کر بھیجت آخرت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو خربان جائیں علی مرتضی کے جوتیوں پر ان کے قدموں پر فرمانے لگے خیر ایامی کی حاضہ یا فاطمہ آج تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے مجھے فقر ہے میری بیوی پر کہ تُو نے بڑا چھا فشلہ کی دنیا کی زندگی کیسے بھی گزار نہیں گیا یہاں حرام کھانے والے کی زندگی بھی گزر جائے گی کروڑ پتی کی زندگی بھی گزر جائے گی میں کیسے بتاؤ پچھلے تین سال پہلے کرونا ویرس کی زد میں پوری دنیا آئی تھی میں شہر پنگلور کا ایک واقعہ جو میں نے خود سنا اور آنکھوں سے دیکھا اور اس بندے کو میں جانتا ہوں دو سو کروڑ کا مالک دو سو کروڑ کی اس کی جائے داد تھی جب وہ کرونا ویرس سے مرا میری بات کا یقین کرے اسے اپنی دولت کا آخری کفر بھی نصیب اسے غسل بھی نصیب نہ جن بچوں کے لیے اس نے رشوت لے کر حرام راستوں سے دولت کو جمع کیا ان بچوں نے اس کے جنازے کو کندھا تو کیا اس کے ناش کو ہاتھ تک نہیں لگ کس حرام دولت کے پیچھے ہم پڑے کس اولاد کے لیے ہم جمع کرنے میں پڑے وہی اسپطال کی رنگین چادروں میں اسے لپیٹ کر جیسی بی کے ذریعے سے اس کی قبر اس کا گھڑھا کھوڑا گیا جیسی بی کے ذریعے سے اسے گھڑھے میں ڈال کر موش دیا کیا بند کر فات عبیر یا ولی ابس حضور اکرم صلی اللہ سلم مال غنیمت کو تقسیم فرما کر دیکھتے ہیں ایک نوجوان بچی ایک نوجوان بچی بیٹھی ہے جس کا سر اور سینہ کھلا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ نے حضرت بلال وزی اللہ کو بلایا انشاءاللہ دس منٹ میں یا پندرہ منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کروں گا مجھے بھی وقت کی تند دامنی کا احساس ہے منتظمین کا بار بار اس رات تھا کہ میں دو گھنٹے کروں یا دھائی گھنٹے کروں بس عمل کرنے کے لئے اچھن باتیں جو مجھ طالب علم کی زبان سے نکلی ہیں اگر ہم اس پر عمل کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یقینا آج ان کی نات سن کر مجھے پشلا گزرا ہوا دور یاد آگیا اس دور کی یاد تازہ ہو گئی اور اس دو گھنٹے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کی قیمت اصول ہو جائے گی اگر آپ یہ عزم لے کر اٹھیں کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچ آئیں گے ماں باپ کے حقوق کو زائد نہیں کریں گے بھائی بہن کو آپ تکلیف نہیں دیں گے حرام دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے حرام لقمے آپ نہیں کھائیں گے نوجوانی کا غلط استعمال نہیں کریں گے غلط فیصلے کر کے لوگوں کے گھروں کو برباد نہیں کریں گے یہ عصب لے کر اٹھیں یقینا تمہارے ماں باپ سے کہیں زیادہ انشاءاللہ جس نبی کی ذات سے نسبت سے یہ اجلاس جڑا ہے روز رسول میں وہ نبی تم سے خوش ہو جائیں گے کریں انشاءاللہ آج ہم نوجوانوں کا سب سے اہم ترین کام آج ہم سیرت کے اس پہلو پر عمل کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے لئے دین کی سب سے بڑی تبلیغ اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آج ہم ہماری نوجوان بہنوں کی لٹی عزت اور عزمت کو بچائیں ہمارے نوجوان بچوں کو نشا کی لانت سے بچائیں یہ ہماری بڑی خدمت رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت صرف ممبر محراب تک محدود نہیں ہے نماز روزے تک محدود نہیں ہے ایک بچی کی زندگی کو آباد کرو اللہ کا رسول فرماتا ہے قابط اللہ تعمیر کرنے سے بلکہ سو قابط تعمیر کرنے سے زیادہ آج ہے ایک بچی کی عزت کو بچاؤ قابط اللہ کو تعمیر کرنے اور آباد کرنے سے زیادہ عجر اللہ نے رکھا ہے اس نبی کی صرف کا یہ پہلا سبق ہے غرض حضور اکرم صلی اللہ سلم حضرت بلال کو بلاتے ہیں بلال جا یہ میرے سر کی پگڑی ہے امامہ ہے یہ میرے بچی وہاں بیٹھی ہے ننگا سر ننگا سینہ اس بچی کے سر اور سینے کو ڈھاک دے میری نوجوان بہن غور کرنا اس واقعی ہے حضرت بلال رضی اللہ چادر لے کر جانے لے صحابہ کرام بیٹھے تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ یہ کوئی معزز خاتم نہیں ہے یہ کوئی عزتدار عورت نہیں ہے یہ قیدی ہے مجرم ہے میدان جہاد سے ہم نے اسے گرفتار کیا ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے آئی تھی انتفاق سے پکڑی گئی آپ کی خدمت میں اسے مجرم بنا کر گئی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ قیدی ہے اور آپ اس کی اتنا اتنی عزت فرمارے اتنا اعزاز فرمارے اس کی شال کوشی اور رحمت کی چادر اس کے سر پہ ڈالتے آپ نے فرمایا جا بلال کافر کی بیٹی کی عزت بھی میری عزت ہے جا اس بچی کے سر اور سینے کو ڈھان دی حضرت بلال کے سر پر چادر ڈالتا رسول اللہ صلی اللہ سلم باہر آئے پجھا تو قوم ہے اس نے اپنا تعرف کروایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے میرے باپ کا نام سنا ہوگا میں دنیا کا مشہور سخی حادی متائی کی بیٹی اچھا بڑا نیک تھا تیرا باپ بڑا سخی تھا کئی لوگوں کی گھروں کو اس نے آباد کی کئی لوگوں کی زندگیوں کو اس نے آباد کی کئی غریبوں کو اس نے بھلا کی چل تیرے باپ کی اس صحاوت کی وجہ سے میں تیرا اعزاز کرتا ہوں اگر یہاں رہنا چاہتی ہے تو سن لے محمد الرسول اللہ کی بیٹی بن کر رہے گی فاطمہ کی بہن بن کر رہے گی عمر عثمان اور علی کی بہن بن کر رہے گی جانا چاہتی ہے تو بڑی حفاظت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ تجھے تیرے گھر کو پہنچایا جائے گا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے اختیار تجھے دیتا ہوں دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کے ساتھ میدان جہاد میں آئی تھی میرا بھائی عدی بن حاتب میرا انتظار کر رہا ہے میں اپنے بھائی کے گھر جانت شاتی رسول اللہ صلی اللہ نے دو صحابہ کرام کو بلایا مختصر اس واقعے کو سمیٹ تے ہوئی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس پر دو گھنٹے بعد ہو سکتی ہے لیکن وقت کی تنگ دامن اس کی اجازت نہیں دیتی دو صحابہ کرام کے حوالے کیا اس بچی کو لے جاؤ بڑی حفاظت کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ اس بچی کو اس کے بھائی کے گھر پہنچا دو اب یہ قافلہ نکلا ہے چلتے چلاتے چلتے چلاتے تین دن کے بعد یہ قافلہ عدی بن حاتم جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے پہنچا نوجوان بھائی گھر کے اندر بیٹھا تھا میرے نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہوں گا دیکھتا ہے میری نوجوان بہن اجنبی مردوں کے ساتھ آ رہی دو اجنبی مسافروں کے ساتھ آ رہی باہر آیا اس سے پہلے کہ وہ بہن سے کچھ اور دریافت کرتا اس کی خیریت معلوم کرتا میرے نوجوان بھائیوں اپنے اندر غیرت پیدا کرنا وہ کافر ہو کر بھی بہنوں کی عزت کا احساس تھا آج مسلمان ہو کر ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں ہے کافر بھائی نے سب سے پہلا سوال یہ نہیں کیا کہ میری بہن تُنے کیا کھایا کہا رہی تیرے ساتھ کیا ہوا سب سے پہلا سوال تھا اس کافر بھائی کا میری بہن تیرے گئے ہوئے تین دن چار دن گزر گئے اور کموں پیش ایک ہفتے کے بعد تو گھر واپس آئی ہے اجنبی مردوں کے ساتھ آئی ہے بتا کہیں عزت تو بیج کر نہیں آئی کہیں عصمت کا سودہ تو نہیں کیا کہیں اپنے دامن پر کلک تو لگا کر نہیں آئی کہیں اپنی عزت کو کردار کو داگدار تو نہیں کیا بہن نے کہا کہ میرے بھائی جلدی نہ کر حقیقت کو جان لے سچائی کو جان لے بعد میں بات کرنا تو بڑی اجلت سے کام لے رہا ہے بہن بھائی نے کہا تیرے لہجے سے پتا چلتا ہے کہ شاید تُنہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسلام قبول کر چکی ہے میں نے سنا ہے جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے وہ ان سے اتنا متأثر ہوتا ہے کہ اپنے آبا اور ازداد کو ان کے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وحدانیت اور توحید کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے تیرے لہجے سے پتا چلتا ہے کہ شاید تو بھی اسلام قبول کر چکی ہے اس نے کہا کہ نہیں اچھا بتا محمد صلی اللہ سلم نے تیرے ساتھ کیا مولا گئے غور سے سننا اس کے الفاظ کو نوجوان بچی نے کہا کہ میرے بھائی میرا باپ حاتم میرے ساتھ کیا شفقت کا معاملہ کرے گا جو محمد الرسول اللہ نے میرے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ میرا باپ مجھے کیا پیار دے گا جو محمد کے در سے مجھے ملا ہے اچھا یہ اجنبی نوجوان ہیں تین دن ان کے ساتھ تیرا سفر ہوا راتوں میں تنہائیوں میں سہراؤں میں تیرا گزر ہوا ہے بتا ان نوجوان کی کیا کار گزر لیے کہنے لگیے میرے بھائی تو میرا سگا بھائی گا جو ان اجنبی صحابہ نے میری عزت کی لا توزہ کی قسم تین دن تک ان کے ساتھ میں چلتی رہی رات میں دن میں غور کرتی رہی دیکھتی رہی سوچتی رہی اور میں انتظار کرتی رہی کہ تین دن کے اس طویل مدت میں عرصے میں کم سے کم یہ دونوں دیکھ ایک میرے آگے آگے چلتا رہا ایک میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا نگاہ اٹھا کر بھی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا میرے نوجوان بھائیو اسلام سجدوں سے کم پھیلا ہے اخلاق اور کردار سے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے اسلام حج اور عمروں سے کم پھیلا ہے اسلام کی تبلیغ اچھے اخلاق سے ہوئی چاند کے ٹکڑے کیے مکہ کے کافروں نے کلمہ نہیں پڑھا میدان بدر میں اترتے فرشتوں کو دیکھا کلمہ نہیں پڑھا ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے اُبُلتے چشموں کو دیکھا کلمہ نہیں پڑھا کنگریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا اس وقت وہ اسلام سے دور نہیں جا سکے جب اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معمولہ فرماتے ان کو معافی دی ہے اخلاق سے اسلام پھیل آئے اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں رہے ہماری تحجد بھی ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتی غرض اس بہن نے کہا تو کیا میری عزت کرے گا اچھا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تُو نے کلمہ پڑھ نہیں لیا کہنے لگی نہیں میں کلمہ نہیں پڑھا اس کافر بھائی نے کہا تو ہے تیرے اوپر افسوس ہے تیرے اوپر مسلمانوں نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا محمد رسول اللہ نے تیرے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ کیا اور اجنبی صحابہ نے تیری اتنی عزت کی اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا اسلام قبول نہیں کیا ایسے ہی آئی ہے میرے بھائی اجلت سے کام نہ لے جلد بازی مت کر اس رسول کے در سے ان کے قدموں میں پہنچ کر کون واپس آنا چاہتا ہے کون اس مقدس دیوار کو اس مقدس دیار کو شہر کو چھوڑ کر آنا چاہتا ہے ایک مہینے سے زائد عرصہ گزرا ہے اللہ کے فضل و گرم سے حرمین شریفین سے عمرے کی جو واپس ہی آج بھی وہاں چل رہا ہے لوگ تڑکتے بہن کہنے لگی وہاں جا کر کون واپس آنا چاہتا ہے میرے بھائی لا دعوزہ کی خسم جس وقت نبی آخر الزمہ صلی اللہ صلی اللہ چادر مبارک میرے سر پر ڈالی گئی اسی وقت ایمان اسلام میرے دل کے اندر داخل ہوگی چاہتی تھی ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر لوں اور ان کی غلامی کو اختیار کر لیں ان کا توق اپنے گلے میں ڈال لوں اور ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں لیکن دو چیزوں نے مجھے روخ دیا مجبور کر دیا پہلی مجبوری یہ تھی کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیتی اسلام قبول کر لیتی تجھے پتا چلتا تو تجھے غلط فہم ہو جاتی کہ لوگوں نے مسلمانوں نے شاید میری بہن کو زبردستی مسلمان بنایا ہے کلمہ پڑھوایا ہے دوسری مجبوری یہ تھی کلمہ پڑھنا تو چاہتی تھی اور وہاں زندگی گزارنا چاہتی تھی کر جنت میں جائے تیرا بھائی کفر میں مر کر جہنم میں جائے میرے بھائی تجھے لینے کے لئے آئی چل اس دنیا سے کچھ نہیں ملتا اس دولت کو ٹھوکر مار دے چل اس نبی آخر زمان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی قدموں میں بیٹھ کر باقی زندگی گزار میرے محترم بھائی اسی پیغام کو اسی کردار کو اسی اسوہ حسنہ کو اسی حیات طیبہ کو لے کر ہمیں چلنا ہے کچھ تو ہمارے اندر تبدیلی آئے انقلاب آئے گاؤں میں سال میں ایک مرتبہ ماشاء اللہ اتنے شاندار اور عالی شان پیمانے پر آپ اجلاس مناقض کرتے ہیں ہر سال کسی عالم دین کو آپ مدرو کر کے رسول اللہ کی صرت کو سنتے ہیں اور یہ نورانی ماحول پیدا کرتے ہیں لیکن سوچ نہ پڑے گا ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی ہے کیا ہم نے کبھی حرام کو چھوڑا ہے کیا ہم نے کبھی نماز کی پابندی کی ہے وہ نبی جس نے نزہ کی حالت میں بھی مرض الموت میں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا وہ نبی جو پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزار کر چلے گئے کیا ہم نے اس کے نام پر کبھی حرام کو چھوڑا ہے کبھی اللہ کی گھر میں سر کو چھوڑا ہے اس کا جائزہ لینا پڑے گا یہ عزم لے کر اٹھے جیسا کہ میں نے عرض کیا آج ہماری سب سے بڑی تبلیغ نوجوانوں کی ذمہ داری ان کا فرض یہ ہے ضرور آپ سال میں ایک مرتبہ میلاد کا یہ جلسہ ضرور مناقض کریں اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول اس وقت خوش ہوں گے جب آپ اپنے چہرے پر داڑی سجائیں گے اور سر پر ٹوپی پہنیں گے نمازوں کی پابندی کریں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے میرا امتی میری آنکھوں کو ڈھنڈک پہنچانا چاہتا ہے تو نماز سے پڑھتا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ڈھنڈی ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں آج ایک نوجوان بچہ نشا کی لانت میں گرفتار ہو کر غلط راستے پر چلتا ہے اس کے ماں باپ سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول روزے میں تڑپ جاتے ہیں آج ایک نوجوان بچی اگر ماں باپ یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے الدین النصیحہ اللہ کے رسول نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے درد مندی کا نام ہے اس سے بڑی خیر خواہی نہیں ہو سکتی اس سے بڑا درد کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی کہ نوجوان نسل کو ہلاکت اور دواہی سے بچاؤ اللہ کرے یہ احلاس آپ کے اس شہر میں اس قریہ میں سال بھر نورانی ماحول پیدا کرے یہاں کا ہر گھر آباد ہو خوش حال ہو ہر گھر میں تلاوت کی صدای بلند ہو ہر گھر میں نماز پیدا ہو حافظ قرآن اور عالم دین یہاں سے پیدا ہوں اللہ کرے کہ اللہ آپ کی دنیا کو بھی آباد کرے آپ کی آخرت کو بھی آباد کرے انہی چند ٹوٹھے پوٹے کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں اللہ ہم سب کی جمع ہونے کو شرف قبول یت عطا فرمائے اللہ تعالی اس اجلاس کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی عروج اور ترقی مغزرت کا جنت میں جانے کا سریعہ اور سبب بنائے وآخر داوانان الحمد اللہ رب العالم ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت اعوالہ نے بہت دیر سے ہم سب کو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شینی بیانی سے ہم سب کو مزین کیا ماشاء اللہ پورا مجمع بہت غور سے سن رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں خصوصا نوجوانوں کو جو حضرت نے بتائی ان ہر ایک بات پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائیں سننے والے اور سنانے والے دونوں محتاج ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اب اس کے بعد باہر باہر سے آئے محمد 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 شاکر اللہ صاحب رشادی دامت برکاتوں کو شال پوشی کی جا رہی ہے اور اہلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں اور تمام گوانوں کی طرف سے خصوصاً نوجوانوں کی طرف سے تحفہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی قاری محمد عرفان خان صاحب قاسمی دامت برکاتوں کو شال پوشی کی جا رہی ہے اور سارے گوانوں کی طرف سے خصوصاً نوجوانوں کی طرف سے تحفہ دیا جا رہا ہے اس کے بعد بلا تاخیر کے میں قاری محمد عرفان خان صاحب قاسمی دامت برکاتوں کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اس مجلس کو اپنی میتھی آواز سے نظم اور حمد ناد کی ہم سب کی دل کو روشن فرمائیں حضرت مولانا قاری محمد عرفان خان صاحب قاسمی میک برای